سو گائز آج ہم کرنے والے ہیں مہینگ سر کا ہیر کٹ اور کچھ کرتے ہیں نیا فیس پہ بھی بہت پکمنٹیشن ہو گیا ہے تو اس وجہ سے میں سر کو دوں گا ہائیڈا ٹریٹمنٹ فیشیل اور میں نے ہیر کٹ سٹارٹ کیا ہے جو میں نے فور پوائنٹ سے سٹارٹ کیا ہے دو نمبر کنگا لگا کے یہ چار نمبر ہیرز کٹے جاتے ہیں سائٹ سے اس کو بولتے ہیں انڈرکڈ ہیر سٹائل اس میں انڈرکڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کامل لکھ ہوتا ہے کسی پہ اچھا ہی لگتا ہے لگ بگ لگ بگ اور مہینگ سر کا دینسیٹی تھوڑا سا لاؤس ہو رہا تھا تھوڑا کم ہو رہا تھا اس وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ سائیڈ میں کرتا ہوں اور دینسیٹی تھوڑا سا اوپر کا باؤنسنگ لگے گا ہیر جسے اچھا لکھ کریٹ ہوگا تو میں نے سر کو دیا پہلے سائیڈ میں ہیر کٹ سائیڈ ٹریم کیا سائیڈ ٹریم کرنے کے بعد میں نے یہ ایک نمبر لگایا دو نمبر لگایا اور اس کے بعد پھر میں قوم سے اس کو برابر کر رہا ہوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں میں نے سائیڈ سے قوم سے مسین کو ٹریم کرتے ہوئے ایک لیول نے کر دیا یہ کرتے رہنا ہے آپ کو برابر سے پھر اس کے بعد سائیڈ کو بالوں کو چھوڑ کے آپ کو ہلکا سا سپری کر دینا ہے بالوں کو پھر اس کے بعد سیزر سے اس کو لائٹ لی ٹریم کر دینا ہے بالکل لائٹ سا پھر اس کو جہے ٹھیک رائزنگ کرنا ہے ٹیک رائزنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے باؤنسنگ اچھا بن جاتا ہے اور ڈرائے لگانے پہ تھوڑا باؤنسی لک آ جاتا ہے جو دنسیٹی کام ہونے کے وجہ سے بھی باؤنسنگ کر لیتا ہے تھوڑا سا تو یہ پرفیکٹ لک ہونے والا ہے آپ ویڈیو میں بنے رہی ہے دیکھتے رہی ہے کیسا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا ہیئر کٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے بہت ہی کوالٹی فل لگ رہا ہے یہ انڈرکٹ ہیئر سٹائل ٹھیک ہے میں نے دوسرے سائٹ کا بھی ٹریم کر دیا ہے فائنلی کلر کے لیے سر نے بولا کہ کلر مجھے بھی یوز نہیں کرنا ہے کلر میں ایکشلی تھوڑا پوسپون کرنا چاہا رہا ہوں ٹائمنگ کی بھی پرابلم ہے دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا ٹھنڈک میں ڈینڈو فور ہیئر فال ہو رہا تھا اس وجہ سے کوئی ٹریٹمنٹ لے رہے تھے تو اس وجہ سے کلر یوز کرنے کے لیے بنا کیا گیا تھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں آپ بعد میں کرا لینا کلر بٹ کلر لگ جاتا تھا تھوڑا اور لک اور اچھا کریئٹ ہو جاتا لیکن میں نے پھر بھی سر کو میں نے اتنا ٹریم کر دیا زیادہ وائٹ ہیئرز زیادہ دیکھنی رہے اور باؤنسی لک بھی آ رہا ہے میں نے اوپر کے ہیئرز کو بھی تھوڑا تھوڑا لائٹ لی ٹریم دیا اور ٹریم کرنے کے بعد میں نے اس کو ٹیکس لائزنگ کیا ہے اس کو لائٹ سا یہ ٹیکس لائزنگ کرنے کے بعد ہلکا 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 ٹریم کر دیا اس کے بعد میں نے اس کو فنشنگ ٹس دے دیا فائنالی اب میں نے فیس پہ سٹارٹ کیا ہے سر کو سب سے پہلے میں کروں گا بلیچ جو اہلی سکین زیادہ ہو رکھی تھی اس سے اہلی سکین کو تھوڑا کور کرے گا کورے دے گا اور دوسرا یہ کہ جتنا آئل ہوتا ہے اور جتنا ڈیشٹ ہوتا ہے جو لوگ جو چیز ہم لوگ فیس واس اور شاپ وغیرہ لگا کے نہیں ساف کر پاتے وہ اس سے کلیر کر دیتا ہے ڈیڈ سکین نکال دیتا ہے اس کے بعد میں کروں گا اوری فلیم کا سکرپ اور سکرپ کے بعد کروں گا اوری فلیم کا ماسک پھر اوری فلیم کا جیل کروں گا ہائیڈر ٹیٹمنٹ کے ساتھ میں اس کی سیرم آتا ہے اس کا ہائیڈر فیشل کا بیٹامین سی سیرم اے اور سی یہ دو سیرم انکلیوٹ کر کے ساتھ میں میں نے دیا اوری فلیم کا کلین اپ سو یہ میرا جو ہے فرسٹ سیکنڈ اسٹیف ہونے کے بعد میں نے کلبر یوز کیا ہے کلبر جو ہے لگانے تو یہ ہیٹنگ ہوتا ہے تھوڑا ہیٹ کرتا ہے اور یہ پروڈکٹ کو جو ہے اچھے سے اسکین میں اندر جا کر کے اس کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے اسکین کو بہت ہی اچھا ریزلٹ آتا ہے اس کا ہائیڈر ٹیٹمنٹ آپ لوگ بھی لیں اور جب بھی فیشل کرائے میں تو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ہائیڈر ٹیٹمنٹ ہمیشہ لیں اور یہ ون منت میں ایک بار تو کم سے کم کرائی لیں سیرم سے بھی بیسٹ ریزلٹ آتا ہے سو فرینڈز میں اب یوز کر رہا ہوں ابریزن اس سے کیا ہوتا ہے وائٹ ہیٹس بلیک ہیٹس جو بھی ہوتے ہیں وہ سب ریموپ کر دیتا ہے اور اس میں سیرم بھی نکلتا ہے ساتھ میں جو کہ ہماری سکن کو شائنی اور سوفٹ بناتا ہے اب میں یوز کرنے لگا ہوں کولڈ ہیمبر determining ہیٹس باتا ہے اور اس میں سوٹقت کو شائنی اور اور اس میں سابتا ہے ابریزن اس سے کیا ہوا ابریزن اس کو وڑی پا پا کردیں سو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اپنا ہیئر کٹ اور کلینا فیشیل ہائیڈر ٹیٹمنٹ شائننگ سپری بھی بلنڈ کا شائننگ سپری بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور بہت اچھا شائنی ہیئر ہو جاتا ہے اس سے میں ریکمینڈ کروں گا آپ لوگ کو بھی بھی بلنڈ کا ہیئر اسپری لے جو آپ کے ہیئر کو شائنی بنائے گا اور ویٹ لک دے گا شائننگ سو مچ وچنگ می ویڈیوز تو گائز آپ لوگ بتائیں کی میرا ہیئر کٹ اور یہ آئیڈر ٹیٹمنٹ فیشیل کیسا لگا لائک کریں کمنٹ کریں اور پلیز سبسکرائب کریں ایک بار پھر سے کہوں گا میں شائننگ سو مچ وچنگ می ویڈیوز گائز اچھا لگے تو کمنٹ پلیز